سنو یہ کوکروش یعنی لالبیک دنیا میں کس طرح ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا جو لالبیک ہے یہ دنیا میں کیسے آیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لالبیک یعنی جو کوکروش تھا دنیا میں پہلے سے موجود تھا اور بتایا کہ دنیا میں رنگنے والے جو کیڑے ہیں اس میں شیطانی کیڑے بھی موجود ہیں جس میں سے ایک لالبیک بھی پایا جاتا ہے پھر جب اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کو دنیا میں بھیجا اور تمام مخلوقات کے سامنے اعلان کیا کہ یہ تمام مخلوقات سے یعنی کہ اشرف المخلوقات تمام مخلوقات سے ابزل ہیں تو یہ کوکروش یعنی کہ لالبیک انسانوں سے خسد کرنے لگا پھر جب تمام انسانوں نے اپنے گھروں کو زمین پر تعمیر کرنا سٹارٹ کیا تو یہ کوکروش جو انسانوں سے بہت خسد رکھتا تھا یہ انسانوں کے گھر گھسا اور جس گھر میں یہ کوکروش جاتا ہے وہاں پر بیماریاں پریشانیاں فساد جھگڑے اور تکلیفوں کو دعوت دیتا ہے اور امام جاپر سادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر ریننے والے گیروں کو حشرات الارض بھی کہا جاتا ہے اب آ جاتے ہیں سائنٹیس کی طرف کہ سائنٹیس نے اس پر کیا ریسرچ کی ہے اور کر رہا ہے تو سائنس نے جب یہ معلومات معلوم کی کہ کوپر جو ہے وہ سیلن والی جگہ پر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں اور بدپودار جگہ کو پسند کرتے ہیں موسٹلی سب سے زیادہ ان کی رہائش ان کی بریڈنگ یہی پر موجود ہوئی پھر سائنس نے یہ بھی تحقیق کی کہ یہ کوپروچ مہینے مہینے سال سال جو ہے وہ سہرا اور کھنڈی جگہوں پر زندہ رہ سکتا ہے بینا کچھ کھائے پیئے اور سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کوپروچ کو پکڑ کے کسی آئیس میں یعنی کے برف کے اندر جمع دیں تو وہ برف آپ کتنے مہینے یا سالوں بعد بھی اگر پگڑائیں گے تو یہ اس میں سے چلنے لگ جائے گا دوسرا سائنس کہتی ہے کہ اس کے جو آئلی ونگز ہوتے ہیں یہ اسے تیرنے میں پروٹیکٹ کرتے ہیں پھر آتے ہیں دوبارہ امام جعفر سعادی علیہ السلام کے اسی کال پر کہ امام نے اس شخص سے کیا کہا امام نے کہا یعنی کہ فرمایا کہ اپنے گھروں کی صفائیوں کو بڑھا دو کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کوکروچ یہ لال بیگ بہت سارے جن کے گھروں میں ہو چکے ہیں اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں جہاں بیٹھتے ہیں ہاں ان کو کوکروچ نظر آ رہا ہوتا ہے برطن دھوکے رکھتے ہیں تو دوبارہ اس پر کوکروچ چل رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بہت آسان سا جو انا اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لال بیگ سے کس طرح شٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور سکون کی سانس لے سکتے ہیں تو سانس نے اسے ختم کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں ایجاد کی ہیں لیکن وہ وقتی طور پر ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایسا ہیک بتاؤں گی جس سے آپ جڑ سے ان لال بیگو کہ ان کی تمام بریڈز کو ان کی جتنی بھی نصر آپ کے گھر میں بھن چکی ہے اس کو آپ ختم کر سکیں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گرم کھولتاوہ پانی تو اب آپ لوگ سوچ رہا ہوں گے کہ کھولتے گرم پانی سے کوکروچ کیسے ختم ہو جائیں گی جناب یہ بڑا زبردست ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کھولتاوہ پانی گرم کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے تمام بریڈز دھولے تاکہ آپ کی گھر کے جو بریڈز میں کوکروچ وغیرہ نہ ہو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ کچن سے اپنے یہ بریڈز نکالنے ہیں اور ایسی جگہ پر رکھنے ہیں جہاں پر سفائی ہو اور آپ نے یہ چیز چیک بھی کرنی ہے کہ کہیں کسی بریڈز میں اس کا کوئی بچہ تو نہیں آگیا یا اس کا کوئی ایک بغیرہ تو نہیں آگیا بلکل ساف سترہ کر کے آپ نے اپنے کچن سے برطنوں کو ہٹانے ہیں تمام چیزوں کو ہٹانے ہیں اور فضول چیزیں جو آپ کی کچن میں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی یوز میں بھی نہیں آرہی ہوتی ہیں اور آپ ان کو نظر انداز کر رہتے ہیں وہ ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہیں ان کو آپ اپنے کچن میں رکھنے سے چناب کریں ان کو ہٹا دیں پھیک دیں اپنے کچن کو ساف سترہ رکھیں اپنے گھر کی سلے پہ کیبن سب کو ساف سترہ رکھیں اچھا کیبن کے لیے میں آپ کو کہوں گی ایسا نہ کہ کچھ کھاواتین جب کیبن کو بھی گرم پانی سے دھونے لگ جائیں اس کے لیے بات میں بتاتی ہوں پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کھانا بغیرہ سب بنا کے گھر والوں کو دے کر رات کے ٹائم میں کام کرنا ہے کھولتا با گرم پانی آپ نے گرم کرنا ہے اور اپنے تمام جو آپ کے کچھن کی کونے کونے کی جگہ ہیں تمام جو ہے نیچے کی جگہ زمین ہے اس کو آپ نے کھوٹے بے گرم پانی سے جو ہے نا وہ پھیکنا ہے کھوٹا بہار پانی اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو کچھن میں چھوٹی چھوٹی باریک جگہ بھی ہے نا اس میں بھول بغیرہ بھول میں جا کے کھوٹے انڈے بچے جو نکالے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام مر جائیں گے اس ایک تو یہ فائدہ ہوگا اس دوسرا یہ فائدہ ہوگا جتنے بھی جمس بغیرہ جو ہمیں ہماری انسانی آپ کو نظر نہیں آتے وہ بھی اس سے ختم ہوگا تو یہ ہو گیا عام جو سمپل کچنز جو ہمارے ہوتے ہیں گھر کے وہ اس کے لیے بھولتا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے لیے بتاتی ہوں کہ جن کے کیابنٹ بنے ہوگے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کیابنٹ میں جو سپری مک میں موٹین کا ملتا ہے وہ ماننا ہے اچھی طرح مار کے کیابنٹ کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے خانہ وغیرہ بنا کر رکھ لینا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے سپری مار دیا اور پھر آپ کھڑے ہو کر خانہ چاہے وغیرہ بنا رہے ہو یہ میں آپ کو احتیاط بتا رہی ہوں یہ بہت جو نک کیمتی احتیاط ہیں اس پہ آپ نے ضرور حاضر دماغی سے کام کرنا ہے اگر تو آپ اس گندگی کوکروز کو ختم کرنا چاہتے تو اس میں آپ کا حاضر دماغ ہونا بھی لازم ہے خانہ وغیرہ بنا کر اگر آپ نے کیابنٹ میں موٹین وغیرہ مار دینا ہے اور سوبہ کے ٹائم اپنی ذیمہ داری کے ساتھ کیابنٹس کو کھولنا ہے ٹھیک ہے اور دو گھنٹے بعد یتین گھنٹے بعد اس کی سمیل جب ختم ہو جائے تو آپ اپنا ناشتہ وغیرہ بنا سکتے ہیں کیابنٹ میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو کیرام گولڈ کا جو بورک ملتا ہے جو کیز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں جو گیم ہوتا ہے اس میں بورک ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے کیابنٹ میں چاروں طرف جو نا وہ ڈال دینا ہے اس سے ہی ہوگا کہ کوکروڈ جو ہوں گے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے